بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیو دی کوکنگ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بلیزن نوڈلز جو کہ میں فرس ٹائم ٹرائے کرنے لگی ہوں یہ کنور کے ہیں اور اس پر لکھا ہوئے کہ یہ ٹو ایکسی سپائسیر ہیں یعنی کہ اس میں بہت زیادہ سپائسیز ہیں تو آج ہم اس کو چیک کریں گے اور میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ریویو دھوں گی کہ اس میں جو ہے وہ کیلیب کیسے لگتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اس پر چلیز بنی ہوئی ہے اور یہ اس کی پیکچنگ ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے سب سے پہلے ہم اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیں گے اور کوئی بھی چیز ہو سب سے پہلے آپ ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیا کریں اور یہاں پر جو اس کے نیچے ریڈ والی لائن ہے اس پر جو ہے وہ لکھا وہا ہے کتنے کپ پانی میں اس کو کس طرح کے پکانا ہے تو چلی آج میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی اور یہ بڑے دنوں سے بہت زیادہ اس کے ایڈ بھی چل رہے ہیں بڑے فیمس ہو رہے ہیں تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو دیکھتی ہوں کھول کر کہ اس میں کیا کیا ہے تو یہاں پر اس کا پیکٹ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے کھول گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ دو کیکس نکلے ہیں نوڈلز کے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ٹیسٹ میگر ملا ہے یعنی کہ اس میں سپائسیس ہیں اس کے جو کہ کافی سارا جو ہے وہ مسالہ ہے اس کے ساتھ اور تو چلی دیکھتے ہیں کچن میں چلتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ کریں گے کہ یہاں پر فلیم کو آن کر لیا اور ایک پتیلے میں ہم لیں گے پانی اور پانی میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً دو کپ یہ دیکھیں دو کپ پانی لیا ہے اور پانی کو میں نے تھوڑا سا گرم ہونے دیا تاکہ ہمیں زیادہ بیٹنا کرنا پڑے پانی تھوڑا سا گرم ہو گیا تو میں نے اس میں یہ ایڈ کر دیئے اور تھوڑی سی دیر میں یہ بلکل سوفٹ سے ہو جائیں گے اور خود ہی جو ہے وہیں ٹوٹ جائیں گے ان کو ٹوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر میں ہلکا سا اس میں چمچ جو ہے وہ اس طرح سے کروں گی تو یہ جو ہے وہ اچھے سے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں پانی جو ہے وہ میں نے اس میں زیادہ نہیں ڈالا ہے اس لئے مجھے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے چمچ کو چلانا پڑا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارے جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں آپ نے دیکھ لیا اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ٹیسٹ میکر اور یہاں پر میں نے اس میں کچھ آدھا جو تھا وہ اس میں ڈال دیا تھا اور آدھا جو ہے وہ جب میں نے اس کو سرف کیا تبلیٹ میں ڈالا تھا تو آدھا یہاں پر ڈالیں گے اور آدھا بعد میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ٹیسٹ میکر اس میں ڈال کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہاں پر ٹیسٹ میکر اڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں اگر آپ کو زیادہ سوپی پسند ہے تو آپ اس میں پانی رکھ سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ سوپی پسند نہیں ہے اور بہت زیادہ اس میں پانی پسند نہیں ہے سوڑے سیمپل سے پسند ہیں اور اس میں پانی جس میں نہ ہو تو یہاں پر میں نے بلکل تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اس میں رکھا تھا تاکہ اس کے سپائسیز جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ نہ لگیں اب یہاں پر یہ پک چکے ہیں تو میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں یا بال میں اور یہ جو ہے وہ ایک سائٹ پر ہی گر گئے تھے میں اس کو سیٹ کر لوں گی تو یہاں پر یہ ریڈی ہیں گرم گرم نوڈلز اور میں نے اس میں باقی کا جو ٹیسٹ میں کر رکھا ہوا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا اور اس کو گارنش کر دیا تھا میں نے کورینڈر سے فریش کورینڈر سے اور یہاں پر یہ ہمارے نوڈلز جو ہیں وہ بلاسین نوڈلز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اس کا ٹیسٹ جو تھا وہ لیمن ٹائپ تھا اور مجھے جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ سپائسز نہیں لگے اور بہت زیادہ مرچے نہیں لگی اچھے تھے اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کافی اچھا تھا لیکن جو ہے وہ اتنی زیادہ سپائسز تو اس میں نہیں تھی میں بھی آپ کے تھوڑے سے ہونٹ جو ہیں وہ لپس جو ہیں وہ تھوڑے سے ہو سکتے ہیں جن کو سپائسز لگ سکتی ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ اتنی زیادہ سپائسز اس میں نہیں لگی لپس پر تھوڑی سی لگ گئی تھی اور یہ اچھے ہیں ویسے اور ان کا ذائقہ جو ہے وہ اس طرح سے جیسے لیمن ہوتا ہے تھوڑی سی اس میں کھٹائی بھی ہے اور چاٹ مسالہ اس طرح کا جو ہے وہ ملا جھلا سا ذائقہ تھا اور زیادہ سپائسز نہیں تھے ٹھیک ہے مزیدار ہے آپ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اب باری ہے آپ کی مجھے تو اس میں زیادہ سپائسز نہیں لگی تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرو شیئر کو چینل بڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ